اچھا یہ گاڑی ہمارے گھر کے باہر ہوا سیوریج کا کام تو ہم اس سوچ میں تھے کہ گاڑی نکل جائے گی لیکن بارش بھی ہو گئی تو جیسے ہی ہم نے پورس سے گاڑی ریورس کی صبح نکلنے کے لیے تو اگلے ٹائرس کے دونوں دھنس گئے بیچ میں اب میں نے پوری کوشش کی بیل چا لیا تو کھدائی بھی کی سارا کچھ کیا لیکن بڑی کوشش کی اب دیکھیں میں بیٹھا ہوں گاڑی میں میں نے ریس تھی کہ شاید میں نے ٹائر کے نیچے سے نرم مٹی صاف کی کہ سلوپ میں آیا گاڑی تو پیچھے چلی جائے گی لیکن اس کا بھی دیکھیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اب دیکھیں ٹائر ایک ہی جگہ پہ گھن گھونتے تو مزید نیچے جاتا جا رہا ہینٹ بھی رکھی میں نے نیچے سخت ہینٹ کی وہ بھی رکھی جتنا میں اس میں کر سکتا تھا میں کوشش کی پھر میں نے دوبارہ وہ جو ٹائر گھومنے سے مزید وہاں پہ مٹی کٹھی ہو گئی وہ پھر نکالی تو وہ کوشش کی اب میں نے جانا تھا آج میری آفیس کی ایک میٹنگ بھی تھی تو میں گھر سے جلدی نکلنے کے چکروں میں تھا تو بس دیکھیں جلدی کے چکر میں کیا ہوا کہ میں فس گیا اور گاڑی کے بغیر جا بھی نہیں سکتا تھا بارش والا موسم تھا تو پھر میں نے یہ ہلپ کے لیے ٹرکٹر منگوایا ہے یہ ہماری سوسائٹی کا جو پانی والا ٹینکر ہے اس کا ٹرکٹر منگوایا ہے اس کو میں نے کہا کہ بھئی یہ کچھ ہلپ کرو وہ پھر آیا ہے اس کے پاس تار تھی پھر ہم نے اس کا جو پیچھے والا سینٹر کا فیم ہے راڈ ہے اس میں ہم نے تار پھسائی اس کو ہک کو بیچ میں ڈال کے تو اس میں ایک دو دفعہ بیچ میں ہماری ہک نکل بھی گئی کیونکہ وہ اس کے پاس جو تار تھی نا وہ سٹیل والی تار کی دوسری رسی نہیں تھا تو وہ ذرا فلیکسبل کم ہوتی ہے تو ہارڈ ہونے کی وجہ سمکتا تھا پھر ہمیں جو مسئلہ آ رہا تھا اس میں کہ وہ بمپر کو جب ہم ٹرکٹر ریورس کر رہے تھے تو وہ بمپر کو تار ٹچ کر رہی تھا اب مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں گاڑی نکالتے نکالتے بمپر ہی نہ نکل جائے تو ایک دو بار ہم نے اسی طرح گاڑی ہستا 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 اس کو ہم نے پیچھٹ کیا پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ بمپر میں ٹچ تو ہو رہی ہے بمپر میں لیکن لچک تھی فلیکسبلٹی ہونے کی وجہ سے تاہر کی وجہ سے وہ ٹوٹا نہیں وہ پریس ہو گیا تو یہ ایک اچھی چیز تھی کہ بمپر کی کوالٹی کے وہ نرم تھا تو توٹنے سے پچ گیا اب دیکھیں یہ گاڑی نکل گئی ہے اب یہ تھوڑا سا زور دیں گے تو یہاں پہ گاڑی آپ کو نکلتے ہوئے نگر آئے گی باقی یہ تھا کہ مفتی بلکل جو ڈال کے گئے تھے وہ بلکل نرم مٹی تھی اس پر کوئی کمپیس نہیں کیا ہوا تھا کوئی اس پر گاڑی نہیں چلی تھی تو اس لئے یہ ہمیں اتنی میند کرنی پڑی اور یہ مبارک ہو سب کو کہ گاڑی ہماری نکل گئی ہماری نکل گئی